اسلام علیکم میرا نام لیاقت علی ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنی شیٹ کو یا آپ اپنے جو ورک بک ہے اسے کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں ریویو ٹیپ میں آپشن دیئے گئے ہیں پروٹیکٹ یہاں پر آپ پروٹیکٹ شیٹ اور پروٹیکٹ ورک بک کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے پروٹیکٹ شیٹ ہے تو ہم پروٹیکٹ شیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر کافی سارے آپشن دیئے گئے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیمیٹڈ جو فارمٹس ہیں یا لیمیٹڈ سیلز ہیں یا روز یا کالم یا ہائپر لنک جو لیمیٹڈ چیزیں آپ انھیں صرف پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس جس آپ جس اپشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں یہاں سے چیک کر دیں جن نہیں چاہتے انہیں یہاں سے انچیک کر دیں اور یہاں پر پاسورٹ ٹائپ کریں اپنے مرضی کے مطابق اوکے پہ کلک کریں دوبارہ سے ری انٹر پاسفرٹ کریں گے اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کی ایک چھیٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو چکی ہے یہاں پر دیکھیں جیسے ہم نے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی یہ یوز کریں گے تو یہاں پر ایک ڈیل آف باکس اپن ہو جائے گا اور یہ ایرر دے دے گا اسی طرح سیم پروسیجر پروٹیکٹ ورک بک کا ہے تو آپ اس پہ جا کر پاسفرٹ ٹائپ کر دیں اوکے کر کے دوبارہ ری انٹر کریں گے اور اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کی ورک بک پروٹیکٹ ہو لائے گی کہیں پہ بھی آپ اس کو کام اس پہ نہیں کر سکتے سپلائے نہیں کر سکتے ڈیلیٹ یا کوپی ایم اور بھائی نہیں کر سکتے دوبارہ سے اگر آپ انپروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ونڈو تھری ٹائپ کریں اس جو میں نے پاسفرٹ دیا تھا میں نے وہی ٹائپ کیا اور انپروٹیکٹ کر دی اس طرح ورک بک کو بھی سیم پروسیجر ہے بان ٹو تھری میں نے پاسفرٹ دیا تھا آپ کی مرضی کی مطابق کوئی بھی پاسفرٹ دے سکتے ہیں ٹائپ کر کے اوکے کریں گے تو آپ کی شیٹ انپروٹیکٹ ہو جائے گی یہ تھی میری ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کے لئے کافی ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ لیرس ویڈیو آپ کو آسانی زمین سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ